علم کا یہ منتحہ ہے اس کو اگر ہم اپنی آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاکتوں پہلے رفوع کر لیں عائشہ رضی اللہ عنہ ہم موت کی سکرات میں تھی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی تو جنگ جمل کے بعد سے بول چال بند تھی کیونکہ عبداللہ بن عباس حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے باقاعدہ تو آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر و مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اتنا اثر تھا اس بات کے تو ان کا حبر الامہ ہے اور ابن عمر رسول ہیں اجازت دے دے تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی ساری چادر جب وہ آئے تو کہنے لے گے امہ جان آپ کیوں رو رہی ہیں آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں کہنے لے گے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے کاش میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہوتا مجھے بہلاوانہ دے مجھے دھوکہ نہ دے اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لیحوون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے اور وہ رو رہی تھی تو میرے عزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے اپنی ذات کو بھولا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گے حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالی عنہ موت کی کشم کشمے سے تو دیوار کی طرف موں کر کے دھاڑو دھاڑ رو رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کہا اما بشارک رسول اللہ بکضا اما بشارک رسول اللہ بکضا اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت دی یہ بشارت دی تو آنسو خوشک کیے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ انی قد کنتو علا اطباقن ثلاث میروں پر تین دور گزرے ہیں ایک تھا جب میں کافر تھا اور اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی میں ایمان لیا اور میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا حیاء کی وجہ سے اگر مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیا ہے تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کبھی آنکھ اٹھا کہ آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں جنت میں جاتا اس کے بعد ہم پر دنیا کھل گئی اور ہم نے کیا جو کیا اب پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے پھر اسے ہاتھ اٹھائے اللہم لا بری فاعتذر وَلَا قَوِیٌّ فَأَنْتَصِرُ وَلَا مُسْتَنْكَرُنْ بَلْ مُسْتَقْفِرُ اللہم لا بری فاعتذر وَلَا قَوِیٌّ فَأَنْتَصِرُ وَلَا مُسْتَنْكَرُنْ بَلْ مُسْتَقْفِرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کتے کتے روح برواز کرکے تو میرے عزیزو آپ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں ہم ایک بہت عالی محنت میں لگے اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس میں ترقی کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں اللہ کو پا لینے کی جستجو نہ ختم ہونے والا سفر ہے کیونکہ اللہ کی حد میں گاؤں سے چلا فیصلہ بار ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ گیا منزل آ گئی لیکن اللہ کی کوئی حد نہیں جتنا اس کو پاؤ گے اتنا کھویا ہوا محسوس کرو گی انتہائی کوئی یہ وہ سفر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے عبس ہے جستجو بحرِ محبت کے کنارہ کی بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا تو میری گزارش ہے اپنے ذات اپنے آپ اخلاق پہ نظر رکھو اپنے آمال پہ نظر رکھو عبادت کا ذوق پیدا کرو قرآن کا ذوق پیدا کرو میں کتنی تکلیش میں ہوں اب تو میں بیکار گھر پہ بیٹھا ہوں لیکن جب میں ایسے پہیے کی طرح گھوم رہا تھا تو میں پچاس ساٹھ سو نفل روزانہ پڑھتا تھا کہ میری اب بھی پڑھتا ہوں آج وہاں سے چل کے یہاں میرے پچاس نفل نہیں قضا ہوئے یہ میری ضرورت ہے کہ وسجد وقت طرب نماز اللہ کے قریب کرتی ہے وسجد وقت طرب نماز پڑھ اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے سبان پہ نظر رو آنکھوں پہ نظر رو کانوں پہ نظر رو اور اس میں سارے دین کے کام خیر کے ہیں لیکن میرے عزیزو ہم اخریت لناس ہیں ساری کمیوں کے باوجود تبلیغ کی ابھی بھی بننے کے لیے بہتینین راستہ ہے چھٹیوں میں آپ اپنا چلہ قضا نہ کیا کر مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن میری میرا دل چیر کے دیکھو تو تبلیغ کے سوا کچھ نہیں میں عملی طور پر نہیں جا سکتا لیکن یہاں اس مبارک محنت کے سوا اور کچھ نہیں میں آپ سے بھی یہ چاہتا ہوں آپ کی کیفیات بچوں کی طرف منتقل ہوں گی جب آپ کی اندر سے تبلیغ کی عظمت نکلے گی تو آگے کیسے منتقل ہوگی کتنے مشائق آئے اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لاسکا کتنے خیر کے کام ہوئے اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لاسکا بنو امیہ کے حکام ظالم تھے لیکن دعوت کی وجہ سے دین تو پھیلتا رہا ولید بن عبد الملک کان جبارن یہ اس کے بارے میں لکھا ہے ابن کسیر نے کان جبارن معمولی باتوں پر گردنیں اڑا دیتا تھا سب سے زیادہ اسلام اس کی زندگی میں پھیل اور یزید بن معاویہ رضی اللہ علیہ اس کے زمانے میں شمالی افریقہ فتح ہوا ہے اقویہ بن نافر رضی اللہ علیہ نے الجزائر کو فتح کیا اور مراکش کو فتح کیا تونس حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا عبداللہ بن ابی صرح رضی اللہ علیہ نے تونس کو فتح کیا تھا تو ادھر یزید بیٹھا ہوا ہے لیکن دعوت میں نکلنے والے تو مخلص تھے تو میں تھا مسجد میں تو میرے پاس دو جماعتیں آئیں پٹھانوں کی پیدل چل رہی ہیں سال کی کہ جی چھے تاریخ کو ہمارا جوڑ ہے آپ تشریف لیں میں کہے یار میں تو فیصل آباد جا رہا ہوں اگلے جوڑ میں آ جاؤں گا کوئی تحریک کوئی پیر کوئی بزرگ اپنے موریدوں کو یہاں تک نہیں لاسکا کہ سال کے لئے پیدل چلی جائے تو آپ میری اولاد ہو میرا سرمایہ ہو میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اب لوگ ابتدائی حصے میں ہیں تو اس مبارک محنت کو اپنی ترجیحات میں رکھو ترجیحات میں رکھو میں نے کبھی چلانی قضا کیا تھا ایک آج چلہ میرا بیماری کی وجہ سے قضا ہوا اور اب چار پانچ چلے سردرد اور کچھ اور آوارز لاحق ہو گیا ورنہ میں جو بھی ہوتا تھا چلہ نہیں چھوڑتا تھا کہ میری ضرورت مجھے کرنا ہے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارو اور اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے چھو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی دے گا اللہ آپ کو بلندیاں دے گا ہماری تو شام ہونے والی ہے آپ لوگوں کی صویر ہے ہمارے لئے عصد کا جاریہ بنو ہماری قبروں کی تھندک کا ذریعہ بنو اور میں مدارس کی ایک خاص مقصد کے تحت میں نے مدارس بنائے انہوں کوئی کمی ہے مدارس کی علماء کی کوئی کمی ہے ایک اخلاق والی نسل تیار ایک قرآن سے شغف والی نسل تیار عربیت ان کا خاصہ ہو قرآن ہو سیرت ہو عربیت ہو اور اچھے اخلاق ہو اور تبلیغ کا جذبہ دنیا میں پھرنے کا جذبہ تو اللہ تعالی دیکھو آج میں نے جب شروع کیا تھا تو اتنی تنقید سنی گالیاں تک اور اب رائیونڈ میں اعلان ہوتا ہے حسنین کے علماء کی طرح یہ میرے لئے شرف شرف ہے حسنین کے علماء کی طرح کتنی بڑی میرے لئے یہ اعلیٰ درجہ کی بات آپ سب کے لئے تو اس لئے بچو اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چلو چھوٹیوں کا چلہ قضا نہ کرو مولانا احسان صاحب ایک دفعہ چھوٹیوں میں چلے گئے ساؤتھ فریقہ وہاں شیخص اب مولانا ذکریہ صاحب وہاں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے چھوٹیوں ان کے پاس گزاری واپس آنکے چلہ لگایا واپس آنکے چلہ لگایا میں رائیونڈ میں اس وقت پڑھتا تھا انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا تو اپنے بننے کے اسباب میں سستی نہ کروں ٹھیک ہے نا موسیقی